امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیا آہستہ آہستہ اپنا توازن کھونے لگا ڈالر کی قیمت ایک بار پھر بڑھنے لگی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل کے بیٹر پر ضرور کلک کریں کاروباری ہفتے کے پہلے روز اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں پانچ پیسے کا اضافہ ہوا ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن کے مطابق ڈالر آج ایک سو چون اشاریہ پچپن روپے میں فروخت ہوا جو کہ جمعہ کو ایک سو چون اشاریہ پچاس روپے میں دستیاب تھا اسی طرح انٹر بینگ میں ڈالر آج ایک سو چون اشاریہ ساٹھ روپے میں فروخت ہوا واضح رہے کہ گزشتہ سال کے آغاز میں ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھتی رہی جنوری میں ڈالر ایک سو ارتیس روپے تریانوے پیسے فروری میں ایک سو ارتیس روپے نوے پیسے اور مارچ میں ایک سو انتالیس روپے دس پیسے تک پہنچ گیا تھا اپریل دوہزار انیس میں ڈالر نے بڑی چھلانگ لگائی اور ایک سو اکتالیس روپے پچاس پیسے پر آ گیا ماہ میں اس کی قیمت میں تاریخ کا ایک بڑا اضافہ دیکھا گیا اور یہ ایک سو اکی آون روپے تک پہنچ گیا جون میں ڈالر نے تمام ریکارڈز سوڑ دیئے اور تاریخ کی بلند تری سطح یعنی کہ ایک سو چون سٹھ روپے پر پہنچ گیا جولائے دوہزار انیس میں ڈالر کی اڑان رک گئی اور ڈالر کمی کے بعد انٹر بینگ میں ایک سو ساٹھ روپے اور اوپن مارکٹ میں ایک سو اکسٹھ روپے کا ہو گیا اگست دوہزار انیس میں روپے نے ڈالر کا جم کر مقابلہ کیا اور ڈالر ایک سو ستاون اشار یا بیس روپے تک پہنچ گیا ستمبر دوہزار انیس کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں مزید کمی واقع ہوئی اور یہ ایک سو چھپن اشار یا چالیس روپے پر پہنچ گیا اکتوبر 2019 کے اختتام پر روپے کی قدر مزید بہتر ہوئی اور ڈالر کی قیمت 155 یا 70 روپے تک رہ گئی واضح رہے کہ گزشتر 6 ماہ سے ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس زوران 9 روپے سے زائد کی کمی آ چکی ہے اب یہ تو بات ہو گئی ڈالر کے حالیہ کاروبار کے حوالے سے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2020 میں ڈالر کی قیمت مزید بڑھے گی یا پھر کم ہو گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کہ آپ کی رائے ہماری جیمائی لگتا ہے